محمد اکبر باجبہ لوگوں کو ادراک ہے وہاں پر عرباب اختیار اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں صورتحال بلکل مختلف ہے یہاں پر کچھ کیا نہیں جا رہا ایک وارٹر کمیشن بنا تھا آپ کے سامنے اس کی سماتیں ہو رہی ہیں جس سمیرانی مسلم سربراہی کر رہے ہیں اور اب جو پچھلی سمات ہوئی اس کا حوال تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں وہاں پر ایم ڈی وارٹر بورڈ موجود ہی نہیں تھے بلایا انہیں گیا تھا لیکن وہ وہاں پر آئے نہیں افسران بھی وہاں پر نہیں آئے جب برہمی کا اظہار کیا گیا اس کے بعد خالد محمود شیخ صاحب وہاں پر پیش ہوئے اور پیش ہو کر وہ کہنے لگے بڑا احسان کیا انہوں نے انہیں کہا کہ جن جن علاقوں میں پانی آ رہا ہے ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے جس پر جس سمیرانی مسلم نے یہ کہا کہ شکر گزار ہونے والی بات نہیں ہے یہ آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے عوام کا حق ہے کہ ان کو پانی ملے پانی کی صورتحال کیا ہے یہ بتایا جائے جا کہاں رہا ہے پانی ملتا کیوں نہیں لوگوں کو پانی لوگ گالیاں نکالنے پر کیوں مجبور ہیں یہ تمام صورتحال ڈسکاس ہوئی اور پھر ایک ٹائم بھی دیا ہے عدالت نے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن کے اندر اندر اس سارے معاملے کو ٹھیک کریں اور پھر جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ پندرہ بیس کوئی جو وہاں پر ورکرز ہیں ان کو جب فرق کیا جائے گا تو پھر میرا خالق ہے کہ تب ہی کام ٹھیک ہوگا والمینز ان کی بھی بڑی اجارہ داری اس کو ختم کرنے کی وہاں پر ضرورت ہے اب جو سمات رہی ہے سب سے پہلے درہو اس کا معاملہ جان لیتے ہیں بلال احمد ہمارے ریپورٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائیے گا اب سے تو یہ کہ یہ ایم ڈی صاحب موجود کہاں پر تھے یہ آئے کیوں نہیں اور پھر بلانے کے بعد آئے اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں پر شکر ادا کریں لوگ جی سپریم کورٹ کے سابق جسٹس امیر حالی مسلم کے سربراہی میں آج واج وارٹر کمیشن کی سامات سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی اس موقع پر جب وارٹر کمیشن کے سربراہ نے جو ایم ڈی وارٹر بورڈ کے وکیل ہیں ان سے پوچھا کہ ایم ڈی وارٹر بورڈ کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ دفتری امور کے لیے مصروف ہیں اور جس کی وجہ سے نہیں آ سکتے جس پر جسٹس امیر حالی مسلم نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہاں شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو یہ سوال اٹھا رہی ہے اور بلکہ وارٹر کمیشن کو بددوائیں دیتی ہے کہ وہ وارٹر کمیشن کچھ نہیں کر پا رہا شاید اور ان کے علاقوں میں پانی نہیں ہے اور انگی اور بلدیا کے شہریوں کی بڑی تعداد وارٹر کمیشن میں موجود تھی جس پر اظہار برہمی کرنے کے بعد ایم بی وارٹر بورڈ خالد محموب شیخ پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ دامات اٹھا رہے ہیں اور جلد ہی علاقوں میں پانی پہنچا دیا جائے گا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جہاں پانی آ رہا ہے وہاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان علاقوں میں پانی آ رہا ہے جس پر جسٹس امیر حالی مسلم نے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ کے یہ فرائز ہیں کہ آپ تمام شہریوں کو پانی فرام کریں اور آپ کوئی احسان نہیں کر رہے اور وارٹر کمیشن میں جو شہری موجود تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے علاقوں میں پانی موجود نہیں ہے لیکن جو وارٹر ہائیڈرنٹس ہیں ان میں بڑی تعداد میں پانی موجود ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ شاید چونکہ شہریوں کو اگر لکھوں میں ذریعی پانی فرام کیا جائے میں خود دورہ کروں گا رات کوار میں دیکھوں گا یہ اٹھارہ بیس جب تک بالمین فارغ نہیں کی جاتے ان کی اجارہ داری ختم نہیں کی جاتی تب تک یہ معاملات شاید سوال نہیں ہوں گے اور شاید صورتحال اسی طرح سوال ہو بلال ذرا ساتھ موجود رہی گا شہاب اوستو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس تمام کیس میں درخواست گزار ہیں فرمایے گا اوستو صاحب اب گھنٹے کا ٹائم دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ نظام فوراں ٹھیک کریں ورنہ پھر ایکشن لیا جائے گا لوگوں کو فارق کیا جائے گا گھنٹے میں تو شاید ممکن نہیں ہے یہ لیکن اوور آل ان دا لانگر رن ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ شاید کراچی کے شہریوں کا یہ بہت دیرینہ مسئلہ اب حل ہو جائے شکریہ جناب دیکھیں جب سے کمیشن بنی ہے تو ہم کافی چیزوں کو اب سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے کراچی میں جو یہ پانی کی کمی بھی ہے اور کراچی میں جو صاف پانی نہ موہیا کرنے کا مسئلہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو یہ ضرور سمجھتا ہوں بتانا کہ دیکھیں کراچی میں جو پاکستان کا بلکہ ایشیا میں جو چند بڑے شہر ہیں ان میں ایک بہت بڑا شہر ہے وہاں کا جو باٹر سپلائی کا نظام ہے وہ انتہائی بوسیدہ اور ناکارہ اور مس منجمنٹ اور کرپشن کا شکار رہا ہے کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ فلٹر پلانٹ جو لگے ہوئے تھے اور کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے سمیشن نے آکے اس کو ان کو ٹھیک کیا ہے اب وہ کچھ نہ کچھ بہتری بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے کراچی میں پانی کی جو شدید اس وقت کمی محسوس ہو رہی ہے خاص طور پر جب جیسے گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو حب کی جو سپلائے ہے 100 mgd جو ملتا ہے وہ اس وقت کم ہے کیونکہ پانی وہاں سے کم آ رہا ہے اور 25 mgd کے قریب وہاں سے پانی مل رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ایک وجہ صرف نہیں ہے کراچی میں پانی کم ہونے کی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں کوئی بھی سسٹم نہیں ہے جس پہ آپ یہ منٹر کر سکیں کہ ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک پانی کتنا آیا اور کتنا خرچ ہوا اور نہ تو کوئی میٹرز لگے ہوئے ہیں نہ کوئی میکنائیز ایسا سسٹم لگا ہوا ہے کہ ہیومن مینپلیشن سے اس کو بچایا جا سکیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو والد مین ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں پہ چاہے وہ پانی بند کر دے اور جہاں پہ چاہے وہ پانی تیدا دے دے ہم نے یہ کیا ہے کہ اب جتنے بھی تقید میں 180 کراچی کے جو water pumping stations ہیں ایک تو ہم نے جو ان کا دھابی جی والا جو جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کراچی کو پانی سپلا ہے وہاں پہ ہم نے میٹرز لگوائیں کہ وہاں سے پتا چلے کہ کتنا پانی اب کراچی کو فرام کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں اسے پمپنگ ہوتی ہے پانی کو بسطلق علاقوں میں بھیجنے کے لیے وہاں پہ بھی ہم نے اب وارڈ پرواتے ہیں اور آج ایم ڈی بتا رہے تھے کراچی وارڈ سپلا ہے کہ اب وہاں پہ میٹر لگنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سمری شاید سیون صاحب نے منزیر کر دی ہے اور لوگ کچھ ایک دن ایک دو مہینوں میں انشاءاللہ کراچی میں آپ کو جتنے اچھا باستو صاحب میٹر وہاں پر چلیں لگنا شروع ہو جائیں گے پندرہ بیس والمین فارق ہو جائیں گے بریفلی ٹائم کم ہے فرما دیجے گا مسئلے کا حل ہے اور کیا کرنا چاہیے صرف دو حرفی بات کر دیئے خصے بڑا جو مسئلہ حصد کراچی کا تقریب بنیے ان کے اپنے سگرز ہیں کہ 25 تو 30% پانی کیوری ہوتا یا ضائع ہوتا آپ بتائیں کہ جب آپ 1% پانی جو یہ اوفیشلی کہتے ہیں 1.3% پانی ہم بیشتے ہیں 3 پینکرز کے اور 1 بلین کی ان کی آمندنی ہے تو آپ سوچیں کہ 30% پانی بچایا جا سکتے تو کراچی کا تو مسئلہ بہت حد تک ہم حل کر سکتے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سکتے ہیں ٹھیک ہے مینلی بات یہی ہے کہ اس پر ابھی تک اس طرح سے فوکس نہیں ہے کنزرگ کرنا تو بات کی بات ہے جو بیسک چیزیں ہیں ان پر بھی فوکس نہیں رکھا عوستو صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بلال آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ عرشد ورہ صاحب موجود ہیں پی ایس پی کے لیڈر ہیں ورہ صاحب سب سے پہلے میں تو یہ بات کہوں گا کہ ایک احسان کیا شاید آپ پر صوبائی حکومت نے یہ پہلے مینسپلیٹی کے انڈر آتا تھا یہ دپارٹمنٹ وارٹر بورڈ یہ انہوں نے اپنے پاس لے لیا تو اب جس طرح سے سردنش ہو رہی ہے وہاں پر وارٹر بورڈ چیئرمن کی وہ آپ لوگوں کی بھی ہو سکتی تھی لیکن آپ کے دور میں بھی کوئی ایسا کام تو وارٹر کمیشن نے تب بھی نہیں کیا یہ پرانی پرانی لیکسٹی چلتی آ رہی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ آپ اتنا سنگین ہو گیا دیکھیں آپ کس دور کی بات کرنا ہے وارہ صاحب میری بات سنیں جب یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب وارٹر کمیشن کیمسی کے انڈر تھا جب وارٹر بورڈ کیمسی کینڈر تھا جی جی تو پھر شاید میرے خواہ سے آپ تھوڑا ہسٹوریکلی سکیز کو دیکھ لیں کہ اس وقت ہنڈری ملین گیالن کی جو کی تھی کی لائن تھی وہ مطبع کمال کے دور نہیں اس کا اصفادہ ہوا تھا نہیں سر یہ ٹینکر تب بھی خریدتے تھے لوگ کراچی میں آپ مکمل ہونے رہیں کہ تمہیں آپ پوشہ جواب دیکھیں پلیز پلیز کر لیجے اور جس وقت دوہزار دس میں دوہزار دس میں مطبع کمال صاحب نے اس کی ٹی سی ون اپروف کروا کے وہ دے دیا تھا اور اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ہے دوہزار سترہ میں تو سات سال بعد اگر اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ہے تو وہ پھر سن گورنمنٹ اس وقت سن گورنمنٹ ہی پھر ذمہ دار ہے پھر اور کوئی ذمہ دار نہیں پیچھلی دوسر میں نے کہا ہے کہ انہوں نے احسان کیا آپ کے اوپر کیا یہ یہاں سے مسئلہ نکال کے انہوں نے اپنے سر لے دی اور دوسرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی مجھے نہیں پتا کون سا بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 20-30% چوری ہے اسیو یہاں پہ 20-30% چوری کا ہے اسیو دیکھیں آپ کا جی پروپر ڈسٹریبیشن سال سوال میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو آپ کے ہائیڈرینٹ دیں گے تو لیکن یہ بہت ریئر اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے جب کسی اینڈ پہ آپ کی لائنیں بچھی لیں اور وہاں پانی پہنچانا اسپیسی مکتب کے لیے ہوتے ہیں جہاں تک تعلق ہے کراچی کی ریکوائیمنٹ کا سب لوگوں کو پتہ اچھی طرح سے 1150 ملین گیلن پر ڈے کی ریکوائیمنٹ ہے ساڑھے چار سو پانچ ملین گیلن پر ڈے پانی آ رہا ہے ریکوائیمنٹ آج بھی زیادہ ہے یہ جب تک کے فور کے منصوبے کو تیز نہیں کریں گے 2018 جو ان کی ڈیڈ لائن کی جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ 2018 میں مکمل نہیں ہوگا سرزنیش اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو پروجیکٹ جو ڈیڈ لائن کراچی والوں پانی کے لیے ڈیڑھ سال ڈیڑھ پونے دو سال اور سفر کرنا ہے آپ نے اپنے ڈسٹیبیشن سسٹم کو درست کرنا ہے ڈسٹیبیشن کی پلاننگ کو درست کرنا ہے میٹرز مطلبہ کمال کے دور میں آ جائے تھے اور وہ میٹرز آج تک انسٹال نہیں ہو سکے تاکہ میٹرز مین آپ کی سپلائی لائنز پر جب انسٹال ہوں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس کیا انٹیک آیا اچھا بورا صاحب ایک چیز تھوڑا ٹائم کی غلط ہے یہ بات آپ کی درست ہے آپ سے پہلے شہاب اس تو سب بھی یہی بات کر رہے تھے میٹرز اس دور میں بھی لگیں میٹرز ابھی بھی کچھ نئے لگ رہے ہیں اس سے بھی چلیں کچھ صورتحال بہتر ہوگی ہائیڈرنز کی آپ نے بات کی کہ وہ بلکل لاسٹ صورتحال وہاں پر یوز ہونے چاہیے ایک چھوٹی سی لگے میٹرز نہیں لگے علاقہ وائز میٹرز تمام دیویشن سسٹم پر ہر ایک لائن پر لگنے چاہیے اور اس کی منیٹرنگ یہ ہوگی کہ اگر پر ایس گلشن ڈاؤن کو پانی دیا گیا گلشن ڈاؤن سا چیز آنا چاہیے سامنے کہ آج ہم نے کتنا پانی دیا تو اس کے اندازہ ہو جائے گا اس کی بلنگ کی ہو جی اور چوری چیز جب تک جو ہے واتر بوڈ سامنے 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 پانی کے حوالے سے اس میں بھی تمام باتیں ڈسکس تو ہوتی ہیں لیکن امپلیمنٹ کروانے کے لیے اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ادارے امپلیمنٹ اس کو نہیں کر رہے اور یہاں پر ایک سامنے جسٹس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آرہی ہے وقت کی قلت ارشد ورہ صاحب میں آپ کا پوائنٹ ٹوٹلی سمجھ گیا ہوں آگے لے کے جانا ہے تو تعلیم دلوانے کی بہت ضرورت ہے اور صرف عام تعلیم کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی یہاں پر ہائر ایجوکیشن کی بات ہو رہی اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی جو کرنٹ ہمارے چیئرمنٹ ایچی سی ہیں وہ دس ایپرل وہ ریٹائر ہو جائیں گے ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے جنوری میں ایک بنا دیا گیا تھا ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی ایک سرچ کمیٹی بنائی تھی وزیراعظم صاحب نے کیونکہ ایچی سی کا جو آرڈیننس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وزیراعظم اپوائنٹ کریں گے چیئرمن ایچی سی کو اب وہ جو کمیٹی بنائی گئی سکس ممبر کمیٹی تھی اس میں سیکیٹری ایجوکیشن بھی شامل ہیں اس میں کچھ اکیڈیمیشنز بھی شامل ہیں ایجوکیشنش سامل ہیں اس میں جو کنوین کر رہے ہیں اس کمیٹی کو ان کا نام سید بابر علی ہے وہ ایک معروف یونیورسٹی کے مالک بھی ہیں اب اس سارے معاملے پر بات کرنی ہے کہ جب پہلے اس سے پچھلی جو کمیٹی بنائی گئی تھی جب ڈاکٹر جعوید لغاری صاحب ریٹائر ہوئے تھے اس وقت ایسن اقبال صاحب نے وہ کمیٹی ہیڈ کی تھی اور جب ایک نام سامنے آیا تھا جن کو سیلیکٹ کیا گیا تھا تو اس پر کچھ تنقید بھی کی گئی تھی کہ یہاں پر ٹرانسپرنسی نہیں دکھائی گئی یہاں پر میرٹ کے برخلاف کام کیا گیا اب دوبارہ ایک اس طرح کی کانٹروورسی میں کیوں جایا گیا ہے یہ کیوں اس طرح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ جس پر مختلف کورٹر سے اب دوبارہ اس کے خلاف اس کی شکایات آ رہی ہیں اس سارے معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے علی ارشد موجود ہیں ایڈوکیشن ریپورٹر ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایڈوکیشنسٹ ہیں مجاہد کامران صاحب وائس چانسلر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے کسی طرف کے محتاج نہیں دونوں کا بہت شکریہ آپ علی سب سے پہلے آپ کی طرف آنگا وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا میں سوچتا ہوں اکسر کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے کہ پہلے آپ ایک کنٹروورسی کا شکار رہے کہ آپ نے ایک اس طرح کی کمیٹی بنائی جس پر تمام لوگوں کا اتفاق نہیں تھا ٹرانسپرنسی اس میں نہیں تھی برخلاف میرٹ وہاں پر کام کیا گیا دوسری دفعہ آپ پھر ویسے ہی کام کرنے جا رہے ہیں جی بہت شکریہ اکبر یہ چینمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان ڈاکٹر مختار احمد کی ریٹائرمنٹ پندرہ اپریل کمون کا چار سالہ دور مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی عہدے سے سبق دوش ہو گئے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ایک سرچ کمیٹی سامنے آئے جان نام جن کے ہیڈ سرچ کمیٹی کے لگائے گئے ہیں سید بابر علیہ وہی ہیں جو پنجاب کی سرکاری جامعات کے لیے وائس چانسلوروں کی تائناتی کے حوالے سے جو سرچ کمیٹیاں بنائی جاتی تھیں اس میں بھی سید بابر علیہ کو ہی اس میں ہیڈ کے طور پر سربراہ کے طور پر سرچ کمیٹی کے لگا رکھا جاتا تھا سید بابر علیہ کا اگر ہم دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر کا اس حوالے سے کہ بہت سی اسازہ تنظیموں کے بھی تحفظات پائے گئے ہیں اس میں دیگر ماہر تعلیم کے بھی تحفظات پائے گئے ہیں کہ سید بابر علیہ اور ان سے ان کے اندر کام کرنے لے لو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے جارہ داری سرکاری جامعات کے وائس چانسلوروں کے لیے یہ بلکل درست بات ہے علیہ اچھا وہ ایڈوکیشنسٹ کے جو تحفظات ریزرویشن سامنے آئے ہیں مجاہد کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سر یہ ایک پہلی بات تو یہ ایک وزیر کے وفاقی وزیر کے برابر مراد ملیں گی اور پھر بہت بڑے وہاں پر فنڈز ہیں ان کو بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انتظامی بھی چلانے ہیں سیلریز بھی دینی ہیں نئے سیٹ اپس بھی لگانے ہیں اچھا خاصا کام ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے سیر اب وہی اگر آپ سارے نام چیدہ چیدہ ہم ڈسکاس بھی کر لیں تو وہ ایسے ہے کہ جیسے سیلیکٹ وہ اس کو کریں گے جس کی سیلیکشن کا ان کا خود تجربہ نہیں بہت چکریہ اصل میں ہم نے جب ایک ایسی تکرری کرنی ہے جس کا تعلق پبلک سیکٹر سے ہے اور جس تکرری کے لیے کچھ خصوصیات درکار ہیں مقرر ہونے والے کا وسیع تجربہ ہونا چاہیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیو میں پڑھانے کا تحقیق کا ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں ہونی چاہیے ان کو وہاں کے مسائل کا علم ہونا چاہیے بغیرہ بغیرہ اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں چھے ممبران میں سے میرا خیال ہے چار یا پانچ ممبران ہیں ہی پرائیویٹ سیکٹر سے اور سچی بات یہ ہے کہ میرا بھی نام یہ بھیجا گیا تھا کہ میں نے درخواستو نہیں دی تھی لیکن نومینیشن لیکن میں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ میں اس کے میٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں کیونکہ جب آپ نے سرکاری افسران مثال کے طور پر جب آپ نے ان کا انتخاب کرنا ہوتے تو آپ پبلک سیویسکویشن کے ذریعے کرتے ہیں پبلک سیویسکویشن میں کون لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تمام عمر سرکاری ملازمتی کی ہیں یا سیبل سیویٹ ہیں یا ادلیہ سے تعلق ہے وہاں سے ریٹائر ہوئے یا فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں لیکن یہ جی وہ غریب بات ہے اور یہ خاص طور پر مرکز میں اور صوبہ پنجاب میں ایک ہی شخصیت مل گئی ہے سب کو جس کی چھتری کے نیچے یہ تقرریاں ہو رہی ہیں اور جس کے ویسے ہمارے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں اور جہاں جہاں تقرریاں پنجاب میں بھی ہوئی ہیں وہاں پہ یہ انیورسٹیاں جو ہیں سیٹل نہیں ہو رہی ہیں انیورسٹیاں بے چینی کے شکار ہیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیا بات ہے کہ جن حضرت کو ان کا احترام اپنی جگہ کنوینر بنایا گیا وہ نوے برس سے زائد ان کی عمر ہے تو نوے برس کی عمر میں تو انسان کے جو حواس ہیں ویسے ہی صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو آخر سمجھ سے بالت ہے دیکھا اگر بنانا تھا مثال کے طور پر عطا و رحمان صاحب تھے جن کا ایک علمی مقام ہے اور جن کا تجربہ ہے انہوں نے یونیورسٹیوں میں بھی کام کیا ہے ہر ایجوکیشن کمیشن کو بھی انہوں نے لیڈ کیا وہ ان کو رکھ لیتے ہیں کمیٹی میں سویل نکوی صاحب کو رکھ لیتے ہیں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا تھا لیکن اس کمیٹی بلکہ اس کمیٹی میں ایک فرد ایسا بھی جو اسوسیٹ پروفیسر ہے یعنی پروفیسر بھی نہیں ہے اور وہ بھی ایک پرائیوٹ یونیورسٹی سے ان کے تعلق ہے تو اس کمیٹی کے معاملے میں تو سچی بات جی ہے کہ اسادزہ کی انجمنوں کو بھی تحفظات ہیں ہمارے اپنے تحفظات ہیں جس طرح میں نے کہا کہ میں اس کمیٹی کے آگے کسی صورت پر پیش نہیں ہوں گا بلکہ آج میں نے خط بھیج دیا سیکریٹری صاحب کو اور میں خلال ہمارے مجبوری ایک سرکاری آدمی انہوں نے رکھ لیا سیکریٹری کیونکہ اس کے بارے گزارا نہیں تھا اگر بس چلتا تو سیکریٹری بھی کسی اور ان کی جگہ بھی کسی اور کو رکھ لیتا ہے مجاید صاحب جو آپ کا ورکنگ ڈروپ ہے جب یہ کمیٹی بنائی کی تھی انجنوری اس وقت بھی انہوں نے بھی ایک پریس ریلیز اشیو کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پچھلے والے جو تمام تر معاملات ہوئے تھے جس میں ٹرانسپرنسی کے ایشو سامنے آئے تھے میرٹ کی بات ہوئی تھی نہیں لکھا گیا میرٹ کا خیال تو دوبارہ اس طرح کے معاملات ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے انہوں نے اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا اب وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا ایسان اقبال صاحب ایسان اقبال صاحب ایسان اقبال صاحب یہ کمیٹیاں کیسے بن جاتی ہیں کون لوگ ہیں جو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی خاص تجربہ ہے ہمارے ہاں جامعات میں لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو کون لوگ ہیں انکیردگرد جو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں یا اوپر سے ڈکٹیشن آتی ہے یا بیرون ملک سے آتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ بڑی پرسرار چیز ہے جس طریقے سے اور گھوم گھوم کے پھر وہی ایک شخصیت ہے پنجاب میں بھی وہی ہے مرکز میں بھی وہی ہے مثلا کے پی کے میں جب سرچ کمیڈی بنی تھی بائی شانسلوں کے لیے تو وہاں تاور حمان صاحب اس کی سربائی کر رہے تھے اس میں سویل نکبی صاحب موجود تھے اور اور لوگ تھے جن کی علمی حصیت تھی اور جو جامعات کو اچھی طرح سمجھتے تھے اچھی طرح جانتے تھے یہاں تو کوئی ایک شخص نہیں اگر یہ مثال کے طور پر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی شخص نے ایک کاروبار کے طور پر یونیورسٹی بنا لی ہے کسی شخص نے بھی تو پھر بھی وہی شخص ہے اور کوئی لوگ نہیں ہیں یا بہت سے لوگ ہیں مثال کے طور پر یہاں یونیورسٹی فشنٹل پنجاب بنی ہے ان کا بہت بڑا گروپ ہے پرائیویٹ کالجز کا یہاں عمر صاحب کو لگا سکتے تھے ہمارے عمر راوف صاحب ہیں ان کا کئی یونیورسٹیاں بنانے کا تجربہ ہے جس میں ایک پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے ان کو لگا سکتے تھے اگر یہ میار تھا لیکن حقیقت تو یہ ہے یہ مجھائی صاحب سیلیکشن کمیٹی ہے ابھی یہ کچھ ایسے نام سیلیکٹ کریں گے یہ انٹیویوز کریں گے جیسے آپ نے بتایا آپ کو بھی انہوں نے بلایا تھا لیکن وہی اگر چونکہ وہ میرٹ پر کام ہی نہیں ہو رہا تو فائدہ آکے اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا اب جن لوگوں کو یہ سیلیکٹ کریں گے اب ایچی سی آرڈیننس تو یہی ہے کہ پی ایم اپوائنٹ کرے گا ایچی سی جیرمن کو تو یہ کچھ نام سیلیکٹ کر کے پی ایم کے سامنے پیش کر دیں گے اور پھر کیا پھر مطلب لگتا تو ایسے ہی ہے صورتحال ایسی ہی ہے کہ چاروں نا چار پھر پی ایم کو اس کمیٹی کے وہ بزد تھے کہ جو شخص پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اس کا نام اگر آپ ڈراب نہیں کریں گے تو میں کمیٹی سے مستافی ہو جاؤں گا یعنی اس حد تک وہاں سیاست ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جس کا اس وقت جس کا فنڈ ایک سو ارب روپے ہے جو پاکستان بھر کی جامعات میں تقسیم ہونا ہے اور پھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے پاکستان کی اعلیٰ تعلیم کے معار کے بارے میں تحقیق کے معار کے بارے میں بہت سے چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو ایک خاص سوچ سمجھ رکھنے والا شخص ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں یونیورسٹی میں پرہاتر ہوں اگر میں کتابیں لکھ لیتا ہوں اگر میں بول لیتا ہوں تو اگر مجھے آپ کہیں کہ ہمیں فلان اخبار کا ایڈیٹر ہم آپ کو کمیٹی کا کنوینر بنا رہے ہیں یا ایڈیٹر کی ہم نے خواب کر تو میں تو اس کا اہل نہیں ہوں یا مجھے کہیں فلان کرکٹ ٹیم کا آپ کو بنانا ہے تو میں تو اس کا اہل نہیں ہوں یا ہمیں کہہ دیا جائے گا جناب آپ کرکٹ ٹیم چوز کریں تو ہمارا تو وہ پروفیشن نہیں آیا یہ بالکل غیر مناسب کمیٹی بنی ہے اور اس پہ میرا خیال ہے اب یہ احتجاد بڑھ جائے گا یہ غیر مناسب کمیٹی کی بات علی آپ کی طرف آؤں گا میں جب بات کرتے ہیں ہم حکومتی عہدداروں سے فیر باب اختیار سے بیسے پوچھنے کی حالہ کہ ان کا اس میں کوئی لینہ دینا نہیں تھا پتہ نہیں کس نے پی ایم صاحب کو مشورہ دی اور انہوں نے یہ کمیٹی بنا دی لیکن وہ اس کو جسٹیفائی ایسے کرتے ہیں کہ یہ بڑی بیلنسٹ کمیٹی ہے یہاں پہ سیبل سوسائیٹی کے میمبرز بھی اس میں شامل ہیں اکیو ڈیمیشن بھی اس میں شامل ہیں بیورکرائٹ بھی اس کے اندر ہیں لیکن اگین مطلب سوسائیٹ بابر علی صاحب کو بنایا ہوا ہے نیچے جو ابھی مجاہد کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ اسیل پروفیسر ہے اور وہ چوز کریں گے اس بندے کو جس کا تیس سال کا تجربہ ہو ان کا اپنا نہیں ہے وہ کیسے وہ دیکھیں گے اس میں میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ یہاں پہ صرف ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمنٹ کی سیلیکشن کے لیے ایسا ایک کھلوار نہیں کیا جارہا یہ پنجاب کی جامعات کے لیے ابھی جو موجودہ طور پر سرچ کمیٹیاں بنی ہیں اس میں بھی ایسے اور لوگ شامل ہیں جو سکولوں کے نیچی سکولوں کا تجربہ رکھتے ہیں ان کی ڈیریکٹر شپ کا بھی تجربہ رکھتے ہیں اب آپ اپنے ملک کو تعلیم ایک ایسے افراد کے تھوڑ سیلیکٹ کروا کے دے رہے ہیں جن کو سکولوں کا جن کو انجی اوز کا یا جن کو پرائیویٹ سیکٹر کا تجربہ ہے اور ان سے آپ اپنی سرکاری جامعات ابھی بھی اس وقت پنجاب میں حکمرہ جماعت کا اپنا مدت پوری ہونے جا رہی ہے لیکن ابھی تک پنجاب حکومت جو ہے وہ وائس سانسلوں کی تائیناتی مکمل نہیں کر سکی جس کا سارا طریقہ کا مکمل ہو چکا ہے سرچ کمیٹیاں بن چکی ہیں اب اسی طرح ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان جو پورے پاکستان کا سر پرستے آلہ ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ٹھیک ہے تو گویا بات یہاں پر آ گئی کہ پاکستان میں جہاں پر تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے ہائر ایڈیوکیشن میں سوپر ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب بنیاد غلط رکھی جائے گی امارت کیسے ٹھیک بنے گی ہمارے ساتھ علی ارشد ہمارے ایڈیوکیشن ریپورٹر موجود تھے مجاہد کامران صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آج کی نیوز ایڈ فائیٹ سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ